اسلام علیکم دوستو ویلکم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل جی نیوز جی میں دوستو آج سولہ اپریل برو جمعیرات دو ہزار بیس پاکستان کی گولڈ مارکیٹ سے یعنی کراچی جیولر اسوسییشن میں سونے کی فی تولہ اور دس گرام سونے کی کیا قیمتیں چل رہی ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ میں آپ کو پاکستان کی گولڈ مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر سکوں تو ویڈیو کی تفصیل میں آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل جی نیوز چی کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں سونے کی خبر پھر سے بہت انچی ہے میرے یار چھوٹے اور بڑے سبی ہو جائیں ہوشے یار کیونکہ سونے نے کیا پھر سے بہت انچا وار وار تو کرونا وائرس کے بھی جاری ہے میرے یار اسی لئے تو پاکستان میں سونہ پھر سے مہنگا بہت زیادہ ہوا میرے یار دوستو آپ کو یاد کروا دیں کہ کل بھی پاکستان میں سونے کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا لیکن دوستو آج پاکستان میں سونہ پھر سے مہنگا ہوا جبکہ آج عالمی بیلن مارکیٹ میں سونے کی فی آنس قیمت میں دس ڈالر جبکہ ملک کی سرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ اور دس گرام سونے کی قیمتوں میں بلتر تیب سات سو چھتر روپے اور دس گرام سونے کی قیمت میں پانچ سو روپے اضافہ ہوا جبکہ میڈیا نیوز کے مطابق عالمی بیلن مارکیٹ میں سونے کی فی آنس قیمت میں دس ڈالر اضافے سے عالمی بیلن مارکیٹ میں سونے کی فی آنس قیمت ایک ہزار سات سو چھبیس ڈالر کی سطح پر پہنچ گئی جس کے بعد ملک کی سرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ اور دس گرام سونے کی قیمتوں میں آج ایک بار پھر اضافہ ہوا قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں کراچی لاہور ملتان فیصلہ باد اسلام آباد راولپنڈی پشاور اور کوئٹا کے سرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ سونے کی قیمت میں سات سو چھتہ روپے اضافہ ہونے کے بعد فی تولہ سونے کی نئے قیمت ایک لاکھ سات ہزار سات سو چھتہ روپے تک پہنچ گئی اور دس گرام سونے کی قیمت میں پانچ سو روپے اضافہ ہونے کے بعد دس گرام سونے کی نئے قیمت بانویں ہزار چار سو روپے تک پہنچ گئی لیکن دوستو آج پاکستان میں فی تولہ چاندی کی قیمت آج بھی بغیر کسی اضافے کے ایک ہزار روپے اور دس گرام چاندی کی قیمت آج بھی بغیر کسی اضافے کے